بلدیہ جھنگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات ہوا میں اڑا دیے سترہ پنجاب پروگرام مہم پر عمل درامت نہیں ہو سکا شہر کے اہم ترین تجارتی مرکز کوٹ روڈ پر عرصہ دراز سے سیوریج کا بانی جمع ہے تاجر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جھنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں ولید ملک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے سترہ پنجاب پر گرام مہم کے ہی روشنی میں واضح ہدایات کے باوجود میوسپل کمیٹی جھنگ کے چیف افیسر اور عملہ کی کانوں پر جوہ تک نہ رنگی جہاں شہر سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہے وہیں تجارتی مراکز بھی اس سے محفوظ نہیں کو روڈ پر عرصہ دراز سے سیوریج کا پانی موجود ہے جس سے مقامی تاجر اور کاروبار متاثر ہو رہا ہے ہم سیو صاحب کو بزار کے وفد تین چار دفعہ ہم ملے ہیں وفد کے ساتھ لیکن سیو صاحب نے بھی کہا جی اس کا عارضی ہم حل کر رہے ہیں ہمارے پاس جو اینا فانڈ نہیں ہے ہمارے پیسوں سے ہمارے ٹیکس سے ان کو تنخواہ جاتی ہیں اور ہماری جو اینا بسم اللہ یہاں پہ نہیں ہو رہی دکاندار صبح آتے ہیں اور خالی چلے جاتے ہیں کو روڈ سے مریقہ آبادیوں کے مقین اور تاجر اتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے اتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے تاجروں کہنا تھا کہ متعدد بات رخواستیں گزاریں کوئی عمل درامت نہ ہو سکا اگر اب بھی معاملات حال نہ کیے گئے تو وہ شٹر ڈون ہرتال کی کال دیں گے اگر اتنا بھی ہماری جو سنائی نہیں ہوتی تو کال ہم شٹر ڈون ہرتال کر دیں گے اپنے مظاہر کی انشاءاللہ لیکن ہم اب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں پورا امن رہنا چاہتے ہیں کیونکہ کاروبار کا مسئلہ ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ سترہ پنجاب پرگرام کے تحت صفائی نظر آنی چاہیے لیکن یہاں پر معاملہ اس کے برعکس ہے وزیر اعلیٰ سستی اور محفلت کے مرتقب افسران اور عملہ کے خلاف نوٹس لیں رحید ملک آج نیوز جان